اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو ختم ہوئے ابھی زیادہ دن بھی نہیں گزرے ہیں کہ حکومت نے ایک بار پھر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کا اعلان کیا ہے مرکزی وزیر پرلیمنٹ جوشی نے مائیکرو بلاغنگ سائٹ ایکسپر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حکومت نے 18 سے 22 سپٹمبر تک پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے جس کی پانچ نشست ہوگی انہوں نے حکومت کے ایجنڈے پر کچھ روشنی دالے بغیر کہا کہ امردکال کے دوران پارلیمنٹ میں بامائین بحث و مباحثے کی توقع ہے پرلیمنٹ جوشی کے اس اعلان کے بعد قیاس آرائیوں کا دور شروع ہو گیا ہے حضرت رہے کہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس انتہائی ہنگامہ خیز رہا تھا جس میں اپوزیشن نے حکومت سے منیپور کے صورتحال پر بحث اور وزیراعظم موڈی سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان میں بیان دینے کا مطالبہ کیا تھا مرکزی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کے بعد سیاسی حلقوں میں خیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہے اس خیاس آرائوں کے درمیان اطلاع ملی ہے کہ مرکزی حکومت خصوصی اجلاس کے دوران ایک ملک ایک انتقاب بلانے کی تیاری کر رہی ہے جو پانچ دن تک چلے گا خیال رہے کہ بی جے پی طویل عرصے سے ایک ملک ایک الیکشن چاہتی ہے خود وزیراعظم نیندر موڈی نے اس کا کئی بار ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ملک ایک الیکشن ہندوستان کی ضرورت ہے انڈیا ٹوڈے کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آئندہ خصوصی اجلاس میں موڈی حکومت ون نیشن ون الیکشن سے متعلق بل پارلیمنٹ میں لاسکتی ہے اگر ایسا ہو تو پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بار پھر تناؤ کا ماحول دیکھنے کو مل سکتا ہے لاو کمیشن بھی ون نیشن ون الیکشن پر کافی سرگرم ہیں اس سال کے شروع اسے میں اس نے مختلف سیاسی پارٹیوں سے بھی جواب مانگا تھا ایسان ریپورٹنگ پروڈیکٹ یعنی او سی سی آر پی نے ایڈانی گروپ کے خلاف حیرہ فیری کے سنگین الزامات آیت کی ہیں او سی سی آر پی کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایڈانی گروپ نے خفیہ طور پر اپنے شیرز خرید کر سٹاک ایکسچنج میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی او سی سی آر پی نے موریشیس میں ایڈانی گروپ کے ذریعے کیے گئے لینڈین کی تفصیلات کا انکشاف کرنے کا بھی دعویٰ کیا اس ریپورٹ کے بعد ایڈانی گروپ کے شیرز میں مسلسل گراوٹ دیکھی جاری ہے مدیو پردیش آئی کوٹ نے حال ہی میں داموازیلے میں ایک اسکول کی پرنسپال ایک ٹیچر اور ایک چپراسی کو زمانت منظور کی ہے جہاں تمام مذہب سے تعلق کرنے والی طالبات کو ہجاب استعمال کرنے اور طلبہ کو اسلامی عبادت سیکھنے پر مجبور کیا گیا بار اینڈ بینچ کی ریپورٹ کے مطابق جسٹیس دینیش پلویاوال نے زمانت کی کئی شرائط لاغو کی جن میں یہ بھی شامل ہے کہ اسکول کی طالبات خاص کر غیر مسلم طالبات کو ہجاب استعمال کرنے کے لیے دباؤ نہ دالا جائے یعنی ان کے مذہب کے لازمی جز پہننے سے روکا نہ جائے حضرت علیہ علیہ کی جانب سے جو شرائط لاغو کیے گئے ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ اسکولی پرنسپال اساتذہ وغیرہ جو دیگر مذہب کے طلبہ کو ان کے مذہب کے لزمات جیسے مقدس دھاگا کلاوہ پہننے اور پیشانی پر تلک لگانے سے منع نہ کیا جائے وہ دیگر مذہب کے طلبہ کو کوئی بھی مواد یا زبان پڑھنے یا مطالعہ کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے جو مدیہ پردیش ایڈوکیشن بورٹ سے منظورہ نہ ہو دہلی کی ایک قاتون مسلم صحافی جو ایک مشہور یوٹیوب چینل چلاتی ہے الزام آیت کیا کہ اشرار کی جانب سے ان کے گھر کو جلا دیا گیا اور ان کی کتابیں بشمول خران مجید اور رامائن کے نسخے بھی راق بنا دیا گیا خوشبو اکتر جو 33 سالہ ہے جو پل پل نیوز یوٹیوب چینل چلاتی ہے اشرار کی تاہم شناک نہیں کی گئی ہے ان کا اعدادہ ہے کہ انہیں ان کے صحافتی کام کے لیے جس میں مسلمانوں اور دیگر مظلوم برادریوں سے متعلق مسائل کو جاگر کرنا بھی شامل ہے نشانہ بنایا گیا یہ واقعہ جب پیش آیا خوشبو اور ان کا خاندان مسکرہ گھر پر نہیں تھے چونکہ انہوں نے ایک سال قبل شہر میں دوسری جگہ منتقل ہو گئے تھے تاہم وہ اکثر اپنے خدیم گھر کو آیا کرتی تھی جہاں انہوں نے اپنی بہت سے چیزیں رکھی ہوئی تھی دیوائر کی اطلاع کے بومجیب اختر کی شکایت پر سلطان پوری پولیس ٹیشن میں ایک ایف آی آر درش کروائی گئی ہے اپوزیشن انڈیا ایلائنس کے رائنماؤں نے کہا ہے کہ وہ ملک میں آئین اور جمہوریت کو بچانے کے لیے ایک ہٹے ہوئے ہیں اور ایک مشتری کا پوریگرام تیار کریں گے جب وہ حکمران بھارتی انتہ پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوزیو ایلائنس کا دو روزہ ادلاس مہاراشتہ کے ممبئی میں گرائن ہیات ہوتل میں منقض ہوا بیہارت کے سابق حضرالہ لالوپرساد یادر نے کہا کہ وقت کی ضرورت ملک کے اتحاد خود مختاری کو مضبوط کرنا اور آئین اور جمہوریت کی حفاظت کرنا ہے موضی حکمات غربات بیروزگاری اور کسانوں کی فلاو بہبود کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے انڈیا ایلائنس میٹنگ میں ہم ایک مشتری کا پریگرام کو تیار کرنے پر کام کریں گے ملک میں بڑے بڑے سوپرسٹار اور کرکٹ کھلاری جوے کی تشیر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان اصل جوے کی جانب راغب ہو رہے ہیں اب سچین ٹنڈل کرنے بھی آن لائن جوے کی تشیر کی ہے اس کے خلاف امبائی کے ایک لیڈر بچوکڑوں نے سچین کے گھر کے باہر زبردست ہنگامہ کیا اور کہا کہ اگر پیسے نہیں ہے تو ہر گنیش منڈل کے سامنے سچین ٹنڈل کر کا چندہ باکس رکھا جائے گا اس سے جتنی رخم آئے گی ہم گنیش سرجن کے دن سچین ٹنڈل کر کو دیں گے بچوکڑوں کے حمایتوں نے بھارت رتن واپس کرو کا نعرہ بھی رکھایا پرہار کے بانی صدر بچوکڑوں نے آج ممبائی میں بھارت رتن سچین ٹنڈل کر کے گھر کے باہر اتجاج کیا انہوں نے سینکروں کارکنوں کے ساتھ سچین کے گھر کے باہر اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بھارت رتن ایواری آفتہ کے لیے آن لائن جوے کی تشیر کرنا مناسب نہیں ہے دہلی کے پرگتی میدان میں مناخت ہونے والے جی ٹوئنٹی سربراہ اجلاس کی تیاریاں مکمیل ہو گئی ہیں حکومت دہلی پولیس اور ٹرافک پولیس کی جانب سے گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے اس کے باوجود یمنا پارک کے مسلم علاقوں میں یہ افوا گردش کر رہی ہے کہ تین دن کے لیے دہلی میں لاؤگڈاؤن لگایا جائے گا اسکول کے بچوں کے ذہن میں بھی یہی بات گردش کر رہی ہے کہ لاؤگڈاؤن کی وجہ سے اسکول تین دن کے لیے مقفل کیے جا رہے ہیں جبکہ محضزین علاقہ اور پڑھلی کے لوگوں کی طرف سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ سب کچھ معامل کے مطابق رہے گا آج اس بات پر میڈیا انمائندوں نے علاقے کے سرکردہ افراد سے بات چیتی تاکہ عوام الناس کو افوا کے پھائلاؤں سے بچایا جا سکے معروف سماجی کارکن و شما ایڈوکیشنل اینڈ پالی ٹیکنک سوسائیٹی کے قومی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر فہیم بیک نے کہا کہ آٹھ سے دس سپٹیمبر کو ہونے والے جی ٹوئنٹی اجلاس کے پیش نظر دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں جس طرح کی افواں پھیلائی جا رہی ہے اس کے پیش نظر لوگوں کو دہلی پولیس اور دہلی ٹرافک پولیس کی طرف سے جاری کردہ رہنمانہ خطوط کو ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے فرگتی میدان کو جی ٹوئنٹی سپرائی ایڈلاس کے لیے مختص کیا گیا ہے راج گھاٹ، لال قلعہ، انڈیا گیٹ، راشٹپتی بہون، پارلیمنٹ ہاؤز وغیرہ ان تمام جگہوں پر مہمانوں کی آمد و رفت ہوگی باقی دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں زندگی معامل کے مطابق چلے گی اس لئے افواں پر دھیان نہ دیں کانگریس پارٹی نے دوزار چوبیس کے لوگ سباہ انتقابات سے قبل ایک بڑی تبدیلی کرتے ہوئے کانگریس کے خداور لیڈر وہ سابق ریاستی صدر ارویندر سنگھ کو ایک مرتبہ پھر دہلی کانگریس کے صدر کی ذمہ داری سونپی ہے ان سے قبل یہ ذمہ داری چودری انیل کمار کے پاس تھی کانگریس کے جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال نے ریاستی صدر کے اہدے پر ارویندر سنگھ لوگلی کو نامزد کرنے کا اعلان کیا تھا اور فوری اثر سے ارویندر سنگھ لوگلی کو کانگریس کی ریاستی کمیٹی کا صدر بنایا گیا ہے تیلنگانہ کے چیف نشتر اور بی آر ایس کے سربراہ کیس چندر شکر راو کو اسیمبلی چناؤں کے نوٹیفکشن سے قبل ایک سو پندرہ امیدواروں کی فیریس کی اجرائی ان کے لئے بابال جن بن چکی ہے امیدواروں کی فیریس کی اجرائی کے بعد سے تقریبا ہر زلے میں ناراضگی پیدا ہو چکی اور امیدواروں کے خلاف مقامی قائدین بغاوت پر اتر آئے ہیں چیف نشتر نے وزرہ کی ٹیم کو ناراض سرگرمیوں سے نمٹنے کی ذمہ داری دی ہے لیکن کسی بھی زلے میں ناراض قائدین موقف نرم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اطلاعات کے مطابق موجود ارکان اسمبلی کے خلاف مقامی قائدین کا سخت موقف ہے وہ الیکشن سے قبل امیدواروں کی تبدیل کا مطالبہ کر رہے ہیں تلنگانا اسمبلی انتقابات سے این قبل کانگریس کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو چکا ہے وائیس شرمیلا کی ذریع قیادت وائیس آر تلنگانا پارٹی کے کانگریس میں انضمام کی راہ ہمبار ہوتی دکھائی دے رہی ہے شرمیلا نے آج دہلی میں سرکردہ کانگریس خائدین سونیا گندھی اور راہل گندھی سے ملاقات کی بتایا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں وائیس آر تلنگانا پارٹی کے کانگریس میں انضمام پر بات ہوئی ہے ملاقات کے بعد میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے شرمیلا نے تفصیلات کے اظہار سے گریس کیا انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانا ایوام کی بھلائی کے لیے مسلسل کام کرتی رہے گی شرمیلا نے ریمار کیا کہ کیسی آر کی الٹی گھنتی شروع ہو چکی ہے اسمیلی انتخابات سے قبل تلنگانا میں اوقافی ارازیات کو مزید خطرہ لاحق ہو چکا ہے حکومت اور سیاسی پارٹیاں انتخابی تیاریوں میں مصروف ہیں تو دوسری طرف وقت مافیا سے اوقافی ارازیات کو فروخت کرنے تیاری کی جاری ہے بہت سخزرائے کے مطابق شہر اور ازلا میں کئی اوقافی ارازیات کی نشاندہ ہی کر لی گئی اور وقت بورڈ ریکارڈ میں تحریف کر کے فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تازہ معاملے میں سوریہ پیٹ زلے میں درگاہ حضرت محید دین اولیاء المعروف جان پاک شہید رحمت اللہ علیہ کے تحت موجود ساٹھ اکر اوقافی ارازی پر وقت مافیا نے سازش تیار کی ہے بتایا جارہا ہے کہ ساٹھ اکر ارازی ذریع ہے اور ہر سال اوپن آکشن سے ایک سالہ لیس پر کاشٹ کے لیے الارٹ کیا جاتا ہے زلے کلیکٹر کی نگرانی میں اوپن آکشن سے رقم کا تعین کیا جاتا ہے اور یہ رقم بغ بورڈ کو ملتی ہے گوشتہ سال 2022 میں ساٹھ اکر ارازی کاشٹ کے لیے اوپن آکشن کے تحت الارٹ کی گئی لیکن جاریہ سال منصوبہ بن طریقے سے ارازی کا اوپن آکشن رکھ دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ چیف ایکسیگوٹر آفیسر وقت بورڈ نے ماہ میں میں زلے کلیکٹر کے نام مکتوب روانہ کیا جس میں ذریعہ ارازی کو اوپن آکشن کے تحت الارٹ کرنے درقاث کی گئی یہ مکتوب وقت بورڈ سے روانہ ضرور ہوا لیکن راستے میں رکھ دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ وقت بورڈ سے وابستہ بہت سر افراد نے آؤٹ ورڈ سیکشن کو ہدایت دی ہے کہ مکتوب سوریا پہ ٹروانہ کرنے کے بجائے سیکشن واپس کر دیں مقامی انسپیکٹر اور آڈیٹر کی ہدایت دی گئی ہے کہ ارازی کے لیس پر کوئی کاروائی نہ کی جائے تاریخی چارمینار کے اطراف پارکنگ کے مسائل اب جلد ہی حل ہوں گے کیونکہ ریاستت حکومت نے چارمینار بیس ٹین پر ملٹی لیول پارکنگ کامپلیکس کی تعمیر کے لیے مختلف گوشتوں سے زور دیے جانے پر فریمورک پر عوامی خانگی شراکت کے تحت ایک ملٹی لیول پارکنگ کامپلیکس تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور خلوی خطب شاہ اربن ڈیولیپنٹ آتھاریٹی کے ذریعے اس میں دلچسپی رکھنے والوں سے ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں اس کے لیے بیٹس کے شادگی سولہ سپٹمبر کو کی جائے گی اس مجاویدہ ایم ایل پی کامپلیکس کا رقبہ تقریباً تین ہزار چار سو تیرین نو مربع میٹر ہوگا جس پر تین سللارز اور تین فلورز ہوں گے اور اس میں ایک سو پینٹالیس تا ایک سو پچاس فور ویلرز اور مساوی تعداد میں ٹو ویلرز کے لیے پیٹ پارکنگ کی سہولت ہوں گی گریٹر ہیزرابان ملسپل کارپریشن حدود میں استفادہ کنندگان میں گیارہ ہزار ساتسو مکانات کی دو سپٹمبر یعنے کل تقسیم کے انتظامات کیے گئے ہیں یہ مکانات جی ایجنمسی حدود کے چوبیس اسیملی حلقوں میں گیارہ ہزار ساتسو استفادہ کنندگان کے حوالے کیا جائیں گے عودتاروں کے مطابق ہر اسیملی حلقے سے پانچ سو استفادہ کنندگان کا انتقاب کیا گیا ہے جی ایج ایم سی کے نو مقامات پر ڈبل بیڈروں مکانات کی تقسیم کا پرگرام منقید کیا گیا وزیر بلدی نظم 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 شہری ترقی تارک رامرہ خود بلہ پور اسیملی حلقے کے بہتدور پلی میں اس پرگرام میں حصہ لیں گے جبکہ وزیر تعلیم سبیتہ انرہ ریڈی شہر کے منقال ایک علاقے میں ڈبل بیڈروں مکانات کی تقسیم کے پرگرام میں حصہ لیں گی حلقے بہتدور پرے کے تحت آٹھ سو بیس ڈبل بیڈروں مکانات کی تقسیم کی تقریباً تقریب ساڑھے بارہ بجے دو پہر فاروخ نگر اقب فلک نمہ میں منقید ہوگی وہنیتر کوڑ ستر لاکھ روپے کی لاغت سے آٹھ سو بیس ڈبل بیڈروں فلیٹس فلک نمہ پیلس کے اقب فاروخ نگر میں تعمیر کیے گئے ہیں شہر ہیدر آباد میں خود ساختہ بابائیں جادوگروں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ان پر اعتماد کرنے والوں میں بھی اضافہ دیکھا جانے لگا ہے آج ہر کوئی شک کے دائرے میں رہتا ہے جس کا پورا فائدہ یہ خود ساختہ بابائیں اٹھا رہی ہیں وہ سادہ لو ایوام کو بے اوقوف بنا کر ہزاروں روپے لوٹ رہے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں عملیات بھی کرنی نہیں آتی مگر وہ بھی علاج کے نام پر بھاری رخمات اصول کرتے ہوئے ایوام کے عقائد پر کاری ضرب لگا رہے ہیں اسلام میں جادو ٹونا کرنا اور اس پر ایمان رکھنا حرام ہے خالق کائنات کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز سمجھنا شرعی طور پر شرک کے زمرے میں آتا ہے اور یہ گناہ عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا سرائے کے بمجب جادو ٹونا کرنے والے خود ساختہ بابا سادہ لو ایوام خصوصاً خواتین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ خود ساختہ بابا خواتین اور ضعیف الاعتقاد پر مرد حضرات سے مو مانگی رقم اصول کرتے ہیں اور انہیں قین دلاتے ہیں کہ اگر فوری علاج نہیں کرواتے ہیں تو انہیں زخصان پہنچے گا ان کے جھانسے میں آ جانے پر وہ خواتین کا غلط فائدہ اٹھانے سے بھی گریج نہیں کرتے علاج کے نام پر ان کے ساتھ نازبہ حرکتیں بھی کرتے ہیں یہ بات بھی علم میں آئی ہے کہ چند باباؤں کے پاس عملیات کے نام پر خواتین کو نیم بھرانا بھی کیا جا رہا ہے ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں کہ یہ لوگ علاج کے لیے ان سے رجوع ہونے والی خواتین کو ان کے شہروں سے بزن کرتے ہوئے ان سے رشتہ توڑ لینے پر رازی کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے کئی بسے بسائے گھر برباد ہو رہے ہیں جادو ٹونا کرنے والے اکثر شرکیاں فال کرتے ہیں اور علاج کروانے والوں کو شرک کرنے پر مجبور بھی کرتے ہیں جادو کرنے کے لیے یہ لوگ ناپاک اور خبیص حرکتیں بھی کر لیتے ہیں آج کل روحانی علاج کے میدان میں خواتین بھی کود پڑی ہیں یہ لوگ ان سے رجوع ہونے والوں یہ باور کراتے ہیں کہ ان پر زبردست جادو کر دیا گیا ہے جس سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے یا پھر کاروبار مانین پڑ سکتے ہیں اس کا توڑ کرنے کے لیے یہ لوگ ناڑیل کلیجی کالی مرغی وغیرہ طلب کرتے ہیں اور گھروں کی بندش کرنے کے نام پر کیلے دیتے ہیں ماضی قریب میں ساؤت زون میں جادو گھروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی کی گئی تھی اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن کچھ عرصے سے روحانی علاج کا ڈھونگ کر کے عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف کسی خصم کی کاروائی نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ پھر ایک مرتبہ سرگرم ہو گئے ہیں جس کا نتیجہ یہ برامت ہو رہا ہے کہ خود ساختہ بابا ان سے رجوع ہونے والے خواتین کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ان باباوں کا شکار بننے والی خواتین اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی پولیس میں شکایت دجو نہیں کرواتی جس کے کئی وجوہات ہیں سیڈی کمیشن پولیس سی وی آنند کو چاہیے کہ ٹاس فورس کے ذریعے ان روحانی علاج کے نام پر عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں کائفر کردار تک پہنچائے اسپیشل برانچ کے ذریعے ان واقعات کی تحقیقات کروائی جائے تو یہ تھا آج کا خبرنامہ دیجئے اجازت اللہ حافظ